ہیلو فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوکنگوٹ شمہ آج میں آپ کو بہت سیمپل سی ریسپی بتا رہی ہوں جو ہے چیز بریڈ اس کو بنانا بہت سیمپل ہے اور یہ بہت جلدی تیار ہوتا ہے اور بہت ہیلدی فوڈ بنتا ہے تو چلتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کی طرف یہاں پر میں نے جو انگریڈینٹس لیے اس میں میں نے مکھر لیا ہے ون ٹیبل سپون ایک بریڈ کے لیے استعمال ہوگا چیز لیا ہے مورزریلا آپ چیٹر چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے مورزریلا چیز زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے یہ استعمال کیا اور یہ اچھا بیس میں یہی لگتا ہے گرین چٹنی بنائی ہے اس کے اندر میں نے تھوڑے سے پتے پدینے کے تھوڑا سا دھنیا اور دو سے تین ہری مرچیں اور کوئٹر ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے وائل آلو لیا ہے جس کو میں نے قدو کش سے قدو کش لیا ہے چار سے پانچ پیس میں نے بریڈ کے لیے ہے یہ فریش بریڈ ہے براؤن بریڈ استعمال نہیں کریں گے اس کے اندر اور چکن سے پریٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک سوس بنائیں گے جس کے اندر ہے کیچپ اور ساتھ اس کے اندر اور ون ٹیبل سپون ہم مائنیس ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس سوس تیار ہو جائے گا ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر مائنیس ڈالا یہ ہمارے پاس بریڈ سوس تیار ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو دو سٹائسز لیے ہیں بریڈ کے اس کے اندر ہم سوس لگائیں گے گرین چٹنی لگائیں گے یاد رہی کہ آپ نے یہ گرین چٹنی ایک ہی جگہ پہ نہیں ڈال دینی اس کو اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے پھلاتے ہوئے ڈال لیں آلو لیں گے ایک پینچ ہم اس کے اوپر نمک ڈال دیں گے چکن سپریڈ آپ یہی والا چکن سپریڈ نے اس کا فیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے اس کو کور کر دیں گے دوسرے والے پیس کے ساتھ ہاں سے پریس کریں گے ہاں سے پریس کرتے ہوئے جو اس کے باہر نکلتا ہے اس کو اس طرح سے ہم پریس کر دیں گے تاکہ یہ دکھنے میں خوبصورت لگے اب ہم اس کے اوپر مکھر لگائیں گے اسی طرف ہم نے چولے پہ توا رکھ دیا ہے توا یا پین جو بھی آپ کے پاس اویلے بھلو آپ وہ رکھنے اور اسے نارمل سا گرم کر لیں اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی طرف توا ہمارا نارمل سا گرم ہو گیا اب ہم نے یہ جو سینڈوچ بنایا جس کے ایک طرف ہم نے مکھر لگایا وہ پاٹ ہم نیچے رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے توا پہ ڈال دیں گے اس والے حصے پہ بھی ہم مکھر لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے بہت زبردست اس کی خوشپو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چیز ٹائل ہے چیز جب مکھت ہوتا ہے تو اس کی بہت زبردست خوشپو آتی ہے دیکھیں کتنا زبردست یہ دونوں طرف سے ہمارا چیز سینڈوچ ریڈی ہو گیا ہے سینٹر سے اس کو کٹ کریں گے نشبہ نکالیں گے اور یہ جو سوس ہم نے بنایا تھا اس پہ ڈال دیں گے آپ اس سینڈوچ کو ضرور بنایئے گا چیز سینڈوچ بہت زبردست ہے ٹیسٹ میں بہت بہت زبردست ہے یہ بچوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں آپ انہیں دیکھیں گھر میں بنائیں انجوائے کریں مجھے اس کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ